ہیلو فرینڈز میں ہوں آئیشہ اور آپ کا سواگت ہے انگلیاں کھانے کے لئے یہ یمی یمی سی کراری لمبی لمبی سی فنگرز آخا انفیکٹ یہ تھوڑی موٹی بھی ہوں گی نا تب ہی ان کا مزہ لا جباب ہے اب میں نے کریلیس کی چٹنی بنائی تھی تو سوچا تھوڑے فنگرز بھی تل دوں کیونکہ اس کا کامبینیشن نا بہت بڑیا ہے اب اتنی بڑیا سے فنگرز ہمیں بنانے ہیں تو تھوڑے پریپریریشن بھی ہمیں کرنی پڑے گی ہاں کرنی پڑے گی نا پریپریریشن آپ نے کیا سوچا ہم ہماری بنی بنائی انگلیاں تلیں گے ارے نہیں ہم بنائیں گے پٹیٹو فنگرز اسے بنانے کے لئے میں نے لیے ہے سو گرام سوجی یعنی کے بومبے روا اب سوجی جتنی ہے اتنا ہمیں پانی چاہیے مطلب میں نے ایک کٹھوری سوجی لی ہے تو ہم ایک کٹھوری لیں گے پانی پانی کو ہم بھگونے میں دالیں گے اور اسے اوبالہ آنے دیں گے اب اسے تھوڑا ڈھک کر ہم اوبالیں گے تو ایک کترہ گیس بھی بچ جائے گا اور ایک کترہ ہمارا ٹائم بھی تو بس اسے آ گیا ہے اوبالہ اب اس میں ہم دالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچے خیال رہے ہری مرچوں کے ہمیں بینج نکالنے نہیں اس سے کیا ہوگا یہ کم تیکھی ہو جائیں گی ساتھ میں پانی میں اوبالنے سے بھی اس کا تکھاپت تھوڑا کم ہو جائے گا اور جب یہ موہ میں آئے گی نا تو بہت مزائے گا پانی میں اوبالنے سے اس کا سارا فلیور پانی میں آنے والا ہے اب ہم نے دال دیا ہے ہمارا سوجی اسے اچھے سے مکس کریں گے بس ایک دو سیکنڈ میں فٹا فٹ اور اسے ہم ٹھک دیں گے تاکہ سوجی تھوڑی سوفٹ ہو جائے یاد رہے ہمیں بلکل بھی سوجی کو زیادہ پانی پینے نہیں دینا ہے مطلب پانی بلکل برابر حساب سے ڈالنا ہے اب ہمیں چاہیے دو اوبالے ہوئے آلو یاد رہے آلو بھی زیادہ پانی سوک کیے ہوئے نہ ہو ورنہ کیا ہوگا یہ جب ہم فنگرز بنائیں گے تو یہ بہت سوگی سے ہو جائیں گے پوٹیٹوز کو میں نے میش کر لیا ہے اب اس میں ہمارا ہم سوجی ڈالیں گے اب سوجی کا ٹیکشنر دیکھئے یہ بلکل کھلی کھلی سی ہے اس سے پائدہ کیا ہوگا پوٹیٹوز میں ایکسٹر مویشٹر جو ہوتا ہے وہ یہ سوجی ایبزورپ کر لے گی ساتھ میں ہم دالیں گے دھیل سارا کٹا ہوا ہرا دھنیا اس سے بہترین ٹیسٹ آئے گا ہمارے پوٹیٹو پنگرز میں ساتھ میں ہم دالیں گے ایک چمچ نمک ایک ٹیسپون نمک ضروری ہے ٹیسٹ اچھے آنے کے لئے اور ساتھ میں ہم دالیں گے ایک ٹیسپون تیل ہری میرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی زب سے دال سکتے ہیں لیکن اس میں پاس اچھے ہری میرچیں اور ایک ٹیسپون نمک ضروری ہے ان سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے گون لیا ہے اور ایک اچھا لوئی بنا لی ہے اس کے اب ہم چھوٹے چھوٹے پوشنز کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہاتھوں کو ہمارے گریز کرنا ہے ایک دو بون تیل سے چلیے ہاتھے لیاں تو ہماری اچھے سے گریز ہو چکی ہے اب ہم ایک ایک پوشن ہاتھے لی پر رکھیں گے اسے اچھے سے رول کریں گے اور اسے پنگرز کا شیپ دیں گے اگر آپ نے بہت موٹی پنگرز بنائی تو یہ تلنے کے بعد سوگی ہو جائیں گی اور اگر آپ نے بہت پتلی پتلی بنائی تو یہ کڑک ہو جائیں گی تو بس میڈیم سے اس کی پنگرز رکھیں موٹا پا تھوڑا میڈیم رکھیں ہمارے چھوڑی لیٹل فنگر ہوتی ہے نا اتنا ہمیں اسے موٹا رکھنا ہے تو تیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور سب ہی فنگرز ہم تلیں گے میڈیم فلیم پر سب جب بن جائیں گے تب ہم اسے تلنا شروع کریں گے کیونکہ تلنے میں زیادہ دیر تو نہیں لگتی دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو چکا تھا تو میں نے دالی ہے اس میں فنگرز اور ہم اس میں بیچے میں فنگرز دالیں گے اور تل کر نکال لیں گے اسے ہلکا براؤن ہونے کے بعد بس اب تلنے کے بعد اسے ہمیں نکال کر دال دینا ہے ہمارے ٹیشو پیپر پر تاکہ ایک سٹا جو بھی تیل ہے وہ سارا ابزورب ہو جائے دیکھا نا کتنے فاسٹ پٹا پٹ بن جاتے یہ پٹیٹو فنگرز بس اوبلے آلو اگر آپ کے پاس تیار ہے نا تو منٹوں میں آپ کے پٹیٹو فنگرز بن جائیں گے تو سب ہی تلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسے ایک پلیٹ پر پھیلا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ کو چھڑکنا ہے چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ چھڑکنے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا سوپر سے اوپر اور اگر آپ چاٹ مسالہ نہیں چھڑکنا چاہتے تب بھی کوئی بات نہیں ہمارے پریج میں ریڈی ہے نا کھجور امیلی کی کھٹی مٹی چٹنی وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے سے جاتی ہے بس اس میں ڈپ کریں کھائیں مزالے ان فنگرز کا بس خیال رہے ان فنگرز کو کھاتے کھاتے آپ اپنی فنگرز نہ چبا جاؤ تو آپ کے فنگرز کا آپ کیا کرو گے تو بس آپ کے فنگرز کو بہت بڑا کام ہے آپ کو لائک کرنا ہے ریسیپی کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو تو یاد سے دبانا ہے تاکہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ میں خود آپ سے کنیکٹ ہو جاؤ